السلام علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سديدا صدق اللہ مولانا العظیم واسقدق رسوله النبی الكریم الامین معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو معلوم ہے کہ کوش دنوں سے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنر سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت خطا کا مسئلہ بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ دیکھنے میں آرہا ہے وہ اگرچہ ہمارے لئے اتنا پریشان کن نہیں ہے جتنا کہ یہودیت کے فتنے جو امت مسلمہ کے رگو ریشے کے اندر سراد کر چکے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوستوں کے اسرار اور کہنے پہ اپنے مذہب اہل سلط و جماعت سلف سالحین کی صحیح ترجمانی کرنے کا دوستوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تو بغیر کسی رعی و رعایت کے جانبداری کے کسی کی ذات اور شخصیت کا دفاع کرنے کے بغیر محض احتاق حق کے لیے اور اپنے دوستوں کا دل مطمئن رکھنے کے لیے نا چیز کو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی انشاءاللہ الرحمن نا چیز کی جانب سے جو بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے اور دنیا محسوس کرے گی کہ اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا سلام اللہ وہ کشاق حدیث بن کے بیٹھا ہوگا وہ مفتی بن کے بیٹھا ہو جو بھی جو بھی اپنے علمی حلقے میں اپنا مقام رکھتا ہے بزعم خیش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے موضوع سے وہ استفادہ کرے گا اور محسوس کرے گا کہ مجھے وہ علم حاصل ہوا جو کبھی حاصل نہیں ہوا حضور فرماتے ہیں فرمائے فتنہ سویا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو اس کو جگہ دے اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کس پر ڈالی فتنے جگہنے والے پر جو شخص پھر فتنے کو سلانا چاہتا ہے اس پر تو لانت نہیں وہ تو رحمت والا ہے وہ سام بادری سمجھ بادری سمجھے جاتا ہے حضور نے فرمائیا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے لانت ہے اس پر جو اس کو جگہتا ہے ارے بھائی گمراہ اور شیطان لوگ اہلِ باطل اہلِ ضلالت اہلِ ہوا اہلِ بدع یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ فتنے کو جگانے والے ہوتے ہیں اہلِ حق کون ہوتے ہیں پھر فتنے کو سلانے والے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ملامت کے قابل ملامت کا لائق فتنے کو سلانے والا نہیں فتنے کو جگانے والا ہے افسوس یہ ہے کہ آج بھی جب فتنہ اٹھا تو جو اٹھانے والی تھی اس کا پیسہ کسی نے نے کیا فرہمو شرم نہیں آتی اس کی بزاعت آگے کروں گا میں نے کیا کہا ہے سبحان اللہ اللہ ہاں جی چلو آگے کیا بھی کر دیتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رفز کی رائحہ کریہ ایک عورت ہے کوئی وکیلن اس نے پتا نہیں کوٹ کے اندر یہ بکواس کی یا کہاں بکواس میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت سے اس کی نیت کو دیکھ کر وہ وکیلن ہے وقالت کے اندر اس نے میرے خیال میں جج کے سامنے یہ کلام کیا یا اپنے کسی جو کلینڈ کہتے ہیں جس کو یہ موکل کہتے ہیں موکل جو وکیل بناتا ہے ان کو اس کے سامنے کہا بھئی جوڈیشلی یعنی آدالت ایسے نا جوڈیشلی ادری صاحب کس کو کہتے ہیں جوڈیشلی انصاف اس کے لفظ پہلے دور آتا ہوں میں اس نے کہا کیا بات کرتے ہو جوڈیشلی اور انصاف کی یہ توجہ نا یہ اس کے لفظ ہیں نا انصافی اور جوڈیشلی یہ اس کے لفظ ہیں نیٹ کے اندر محفوظ ہیں آپ سن سکتے ہیں میں نے اپنے کانوں سنایا جس وقت مجھے سنا گیا تھا اس وقت مکمالیہ خطاب پڑ گیا وہ تھا بڑے مہینوں کی بات اس نے کہا نا انصافی اور جوڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جس وقت رسول کی بیٹی کو دھکے مار کر نکال دیا گیا اور حصہ نہ دیا گیا مجھے کمالیہ کے کچھ دوستوں نے یہ کلپ سنایا میں نے کہا واہ 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 میں نے کہا یار یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے انہوں نے کہا کیسے ہم تو سمجھتے گستاخی ہے میں نے کہا اس کی نیت کے لحاظ سے گستاخی ہے اس کی ارادے کے لحاظ سے گستاخی ہے الفاظ دیکھو تو کرامت ہے اللہ سبح کہتا ہے کیا کہتا ہے کیسے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نے توجہ نہیں کیا کہتا ہے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نائنصافی اور جوڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جب بی بی کو حق نہ دیا گیا خاتون پاک کو حق نہ دیا گیا میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نائنصافی اور الحمدللہ حق ہمارا مذہب یہی ہے کہ جس وقت صدیق اکبر نے سیدہ کو حدیث سنا کر واپس کیا تھا اس وقت نائنصافی کو خاک میں ملا دیا تھا وہ میں نے کہا دیکھو یار یہ اللہ نے اس کمینی اس کمینی کی زبان بھی اس کے اختیار میں نہیں رہنے دی یہ کتی بھوک رہی تھی صدیق اکبر کو اللہ نے زبان اختیار میں نہیں رہنے دی اس نے کہا کہو کہو نائنصافی کو یہ نہیں کہنا ہے کہنا دو تھا انصاف اور جوڈیشلی اور کہا گئی نائنصافی اے مفعولہ عالم جو تُو خود اپنے ساتھ کرتی ہے وہ انصاف ہے پہلے اللہ علیہ وسلم ہو بے شرم بے حیاء لوگ کہاں پہلے ہیں شرم نہیں آتی ان کتوں کو وہ جو تیرے ساتھ ہوتا ہے جو تُو اپنے ساتھ کرتی ہے جو تیرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے یہ انصاف ہے خیر میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اللہ نے خاص ہمیں دی ہوئی ہے خیر میرے بھائیو یہ وہ عورت جس نے جس ملعونہ نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا اب اس کی رد کے اندر جواب کے اندر اس کی بقواس کو لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے جو شخص بول رہا ہے وہ سلا رہا ہے فتنے کو یہ اس نے اٹھایا ہے لہٰذا یہ ملعونہ ہے اور اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن اس کے فتنے کو سلاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا حق دار ہے سلام اللہ تو ہمارے اس موضوع پر گفتگو کی دو قسطیں ہوں گی پہلی قسط میں مسئلہ عصمت میں مستعمل چند استلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ اللہ العزیز اور عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق اور ان کے احکام کی وضاحت ہوگی اور ہماری یہ پہلی قسط مقالے کی صورت میں مرتب ہوئی ہے وہ مقالہ اب انشاءاللہ اللہ العزیز پڑھ کر سنا دیا جائے گا اور دوسری قسط جو ہے وہ مذہب شیعہ میں معصومیت کی کہانی وہ بھی انشاءاللہ اللہ العزیز مقالے کی صورت اختیار کر جائے گی اپنا چیز مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس کے ماخر مسادر اور کتابوں کے نام گنواتا ہے جن سے خصوصی طور پر مدد لے کر یہ مقالہ تیار کیا گیا اور وہ کتب میرے پاس سامنے موجود ہیں سب سے پہلے سیدنا امام عظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی فقہ اکبر پھر اس کی جملہ شروعات اس کی تمام شروعات اس کے بعد تقویم الادلہ اصول فقہ پر امام ابو عزید تبو سیدنا اس کے بعد المحرر فی اصول الفقہ امام شمس علیہ سرخ سیدنا اس کے بعد اصول اصول الدین امام ابو یسر بزدوی جو امام مشہور بزدوی کے بھائی ہیں ان کی اس کے بعد المسایرہ امام ابن حمام کی اور اس کی دو شروعات المسایرہ المسامرہ کمال ابن ابی شریف کی اور قاسم بن قتل بغا قتل بغا رحمہ اللہ اس کے بعد اصول الدین امام استاد ابو منصور بغداد رضی اللہ تعالی تفسیرات احمدیہ التمہید ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالی فواتح الرحمود شراقہ اس کے ہواشی شروعات جوہرت التوحید اس کے ہواشی اور شروعات خصوصا کتاب التعرف لمدہ بالتصوف امام کلابازی اور اس کی شرع امام مستملی بخاری رحمہ اللہ شروعات بخاری الصحائف الالہیہ حکیم سمر کندیقی مرام الکلام ایمان کامل شیخ عبدالعزیز پراروی الابحاج فیشل المن حاج امام ابن السب کی المعتقد المنتقد مولنف لرسول بداجون کی اس پر حاشی المستند المعتمد على حضرت امام بریلوی کا کتاب الارشاد امام الحرمین کی حسول الدین امام جمال الدین غزنوی کی تفسیرات احمدی ملجیمن کی تفسیر صحابی حاشیہ سجاعی اور خصوصاً تحفت الاسفیاء فی بیان عصمت الانبیاء شیخ فتح اللہ بنانی کی یہ چند محاخذ کے نام معنی گنوائے ہیں ناچیز نے اپنے اس مقالے کے اندر ان سے خصوصی مدد لیا نام گنوا دیئے ہیں اگر کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہے تو ان سے تلاش کر سکتا ہے سب سے پہلے مقالے کا پہلا عنوان وہ ہے مسئلہ عصمت میں مستعمل چند استلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت کل ناچیز نے مسئلہ عصمت میں استعمال ہونے والے مسئلہ عصمت سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ جمع کی ہیں کل گیا رہا ہیں گناہ جس کو عظم بھی کہتے ہیں عربی میں معاشیت بھی کہتے ہیں عصم بھی کہتے ہیں عصم بھی کہتے ہیں دوسرا نمبر پہ زلط تیسرے نمبر پہ خطا اور چوتھے نمبر پہ خلاف اولا پانچویں نمبر پہ غفلت چھتے نمبر پہ نسیان ساتھویں نمبر پہ سہاو آٹھویں نمبر پہ عبث نمبر نمبر پہ لہو لعب دسویں پہ مزاح جس کو مزاق کرتے ہیں اور گیارویں پہ مباح سہاو ہر ایک کی وضاحت پیش خدم در زمب معصیت گناہ کفر کفر بس میں شامل ہیں یہ چاہے صغیرہ ہو یعنی گناہ چاہے صغیرہ ہو یا قبیرہ اس کی حقیقت پائے جانے کے لیے ممنوع اور محضور شرعی ممنوع شرعی اور محضور شرعی کا قصد اور ارادہ ہونا ضروری ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسے عمر کے پائے جانے کے بغیر جو اس کو توبہ کے بغیر حقیقت عسیان بننے سے پھیر لے جیسے تعبیل و اجتحاد حکمت نسیان وغیرہ صاحب و نسیان وغیرہ لہذا گناہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ محضور شرعی کا ارتکاب قصد و ارادے کے ساتھ بغیر صارف کے نمبر نمبر دو زلط محضور شرعی محضور اس ارتکاب کو کہتے ہیں جس میں اس محضور محضور کا قصد بحیسیت یا محضور کا قصد ہو لیکن بحیسیت حاضر و منع نہ ہو بلکہ بحیسیت باحت ہو جیسے عقل شجرہ سیدنا آدم علیہ السلام نمبر تین خطا محضور شرعی کا ارتکاب نمبر تین خطا محضور شرعی کا ارتکاب جو قصد محضور سے بالکل خالی ہو اور ظاہر ہے کہ زلط کی دو قسموں میں سے پہلی یہی ہے تو خطا زلط کی قسم بن گئی اور زلط دو قسم ہو گئی ایک محض زلط اور دوسری وہ زلط جو خطا ہے لہذا ان کے معبین عموم خصوص عموم خصوص اطلاقی ہوا فتح مر لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لغت اور عرف میں اگرچہ خطا کا مفہوم اہم ہے کہ گناہ اور جرم کو بھی شامل ہے مگر یہاں اس کا اسطلاحی معنی بتانا مقصود ہے تنبیہ کسی صغیرہ ممنوع محضور شرعی کے ارتقاب بلا قصد ارتقاب بلا قصد مذکور معل وضاحت سابقہ پھر پڑھ دیتا ہوں کسی صغیرہ ممنوع محضور شرعی کے ارتقاب بلا قصد مذکور معل وضاحت سابقہ کو علماء کلام بعض اوقات زلط صغیرہ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ شارح تعرف امام خواجہ اسماعیل مستملی بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلط کا تعلق کسی قبیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کوئی زلط قبیرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ جو زلط سے مقصود ہوتا ہے مثلا تعلیم امت تو وہ صغیرہ کے بلا قصد مذکور بالوضاحت سابقہ کے پائے جانے سے جب سے خالی کر کے اس کو زلط بنانا ضرورت سے آگے قدم رکھنا ہے اور یہ اس اصل کے خلاف ہے کہ کل لوگا یو تقدر بھی ضرورہ یو تقدر بھی حس بھی ضرورہ لیکن مخفی نہیں یہ بات صرف اور صرف افعال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقصوص ہے دوسروں میں کفر تک اور پھر اس کے احکام خطب فقہ و کلام میں مذبور ہیں خطا کی تقسیم دو قسم ہے خطا دو قسم اجتہادی غیر اجتہادی پہلی وہ ہے کہ مجتحد نامعلوم حکم شرعی معلوم کرنے کے لئے پوشش کرے تو اس کو خطا لگ جائے لہذا یہ مخصوص ہو گئی مجتحد کے دوسری وہ ہے کہ مجتحد یا غیر مجتحد کسی مبا اور جائز عمر کو کرنا چاہے مگر تھوڑی سی غفلت سے یا عادم توجہ اور زہول آنے سے ممنوع و محضور شرعی کا ارتکاب ہو جائے جیسے روزہ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے اور روزہ بھی یاد ہو خطا کا یہ معنی پہلے سے عام ہے یعنی خطا غیر اجتحادی خطا اجتحادی سے عام ہے ان دونوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اول میں ثباب بھی ثباب ہے اور دنیا اور آخرت میں کوئی مواقضہ نہیں اور ثانی میں ثباب نہیں اور دنیا بھی مواقضہ ہے اخر بھی مواقضہ نہیں اسی لیے ایک حدیث میں آیا اذا اجتحاد الحاکم فاسقاب الہ آخر اور دوسری میں آیا روفعان امت الخطا الہ آخر چوتھا لفظ خلاف اولا خلاف افضل جو کام شریعت میں نسبتا زیادہ ثواب رکھتا ہے اس کی بجائے کم ثواب والے کا ارتکاب کرنا اس پر عمل کرنا یہ خلاف اولا ہوتا ہے جیسے اذن متخلفین قبل اذن الہی خاص آنے کے یعنی یعنی اعف اللہ عن لما لما دن طلا پانچ نمبر غفلت ہے غفلت کی کیا تعریف مانا ہے عمر شرعی مطلوب شرعی کا خیال دل سے ہٹ جانا اور اس سے بے خبری اور ظہول ہو جانا اس کا مقابل یعنی غفلت کا ذکر بزم ذکر نہیں ذکر ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ جس کا معنی یاد ہے نمبر چھے نسیان نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جس قوت حافظہ ذہن سے کسی بات کا اس طرح اڑ جانا کہ اس کو دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کے سبب کا دوبارہ قسم کرنا ضروری ہو یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ عمر شرعی کا ذہن سے یا قوت حافظہ سے نکل جانا اس طرح تا آخر نمبر ساتھ صاحب صاحب کیا جیز ہے غفلت یقلت تعامل یعادم توجہ سے مطلوب شرعی کو ترک کرنا یہ ساتھ آٹھمہ عبث ہے دینی یا دنیاوی فائدے کے بغیر دینی اور دنیاوی دینی اور دنیاوی دونوں کے فائدے کے بغیر کوئی کام کرنا یہ عبث ہے جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلتے رہنا یہ حرام کام ہے نو لہو لعب دل لگی دل بہلانے خیال بدلنے کے لیے کسی ایسے دنیاوی کام میں مشغول ہونا جس کا دنیاوی فائدہ تو ہو لیکن اخر بھی فائدہ نہ ہو یہ لہو العب ہے مزاح کس کو کہتے ہیں مزاق خود کو یا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہنا مزاح یعنی مزاق حق بھی ہوتی اور باطل بھی ہوتی اگر اس میں سچ اور صحیح کہا جائے تو حق ہے اگر جھوٹ بولا جائے تو باطل یاروہ نمبر مباح جس کام کا کرنا اور نہ کرنا شرعا مطلوب نہ ہو اس کو مباح دیتے ہیں یہ گیارہ الفاظ کی وضاحت ہو چکی اب اس کے بعد عصمت اور حفاظت کی تحقیق معنی عصمت میں کلام متقلمین بظاہر مختلف اور منتشر ہے لیکن بعد دقت تعمل اور توجیحات کے دو معنی سامنے آتے ہیں ایک عام ہے اور دوسرا خاص ہے عام یہ ہے مکلف میں گناہ یا خلاف مقام وشان کام کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ کرنا عام عظیم کہ ایسا فی جمیع ال اوقات ہو یا فی بعض ال اوقات شریعت میں ایسا ہونا واجب ہو یا جائز ہو اور ایسا نہ ہونا محال ہو یا ممکن یہ عصمت بالمعن العام ہے کیونکہ حفاظت کو بھی شامل ہے غیر امبعاء کے لیے جب استعمال ہو تو یہی معنی مراد ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اس شخص سے گناہ کا صادر نہ ہونا اور اس شخص کا گناہ سے پاک ہونا تمام اوقات میں یا اکثر اوقات میں دوسرا معنی یہ ہے بندے کے اندر گناہ یا خلاف مقام کا ارادہ پیدا نہ کرنا یا کہیں ایسے ارادے سے بندے کو پاک رکھنا کہ اس سے گناہ یا خلاف مقام بنسبت مقام غیر معصوم کے کام کا صادر ہونا اس سے شرعن محال اور اس کا ایسے ارادے سے پاک رہنا شرعن واجب ہو یعنی شرع خبر دے کہ اس سے ایسا ہونا کسی وقت میں نہیں ہو سکتا اور ناقابل انفقا کہے یہ عصمت بالمعن لخص ہے کیونکہ حفاظت کو شامل نہیں کیونکہ اگرچہ دائمی پاکی غیر معصوم میں ہو سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہے یعنی شرعہ نے یہ کہیں نہیں کہا ہوتا کہ ایسے لوگوں سے جو محفوظ ہیں کسی قسم کا گناہ یا خلاف مقام بنسبت شخص غیر معصوم کے مقام کے صادر ہونا ہمیشہ کے لئے نامنگر محال ہے اور اس کا ہمیشہ پاک رہنا ضروری اور واجب ہے یا یوں کہیں کہ شرعہ نے کہیں یہ خبر نہیں دی ہوتی یہ شخص ہمیشہ گناہ ہوں یا خلاف مقام سے ہمیشہ پاک رہے گا کیونکہ صادق مصدوق کی خبر کے سرا پا صدق اور مطابق لیلواقع ہونے کا تقاضہ یہی ہے کہ اس سے افعال قبیحہ صادر نہ ہوں ورنہ قذب لازم آئے گا جو محال ہے خیال رہے ہماری عصمت اور حفاظت کی اس تقریر سے ان دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصمت میں پاک ہونا شرعان واجب ہے اور نا پاک ہونا شرعان محال ہے جب کہ حفاظت میں شرعان اول ذکر جائز اور معخل ذکر ممکن ہے یعنی شرع ممکن اور ظاہر ہے کہ شرع جائز اور ممکن کا وقوع بھی جائز ہوتا ہے کیونکہ اس کے وقوع سے کوئی شرع خرابی اور محال لازم نہیں آتا یہ ایک فرق ہے اور ایک دوسرا فرق بھی ہے اور وہ بیعتوار موصوف کے ہے کہ عصمت انبیاء ملائکہ اور امت مجموعی کے ساتھ خاص ہے جبکہ حفاظت اہل بیت صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی صفت ہے یہ جاننے کے بعد خبط دار رہنا چاہئیے کہ چمن زمان کے نام کے مفتی نے ڈاکٹر شرف کو لکھے ہوئے خط میں ان دونوں کے درمیان یعنی عصمت اور عفاظت کے درمیان جو فرق کا دعویٰ کیا ہے کہ عصمت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ پائدہ نہیں کیا جاتا جبکہ عفاظت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کو پیدا کرنا بھی پائے جا سکتا ہے وہ سراسر باطل اور امبیاء علیہ السلام کی توہین کو مستلط میں کیوں کہ ارادہ گناہ خود گناہ ہے لیکن باطنی اس کے بعد ظہور گناہ کا مرحلہ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ارادہ گناہ کے بعد کسی مانے کی وجہ سے گناہ سادر نہیں ہوتا تو ارادہ کا گناہ لکھ عصمت اور عفاظت کے معنی کی تحقیق ہو چکی اب متعلقات عصمت اور عفاظت بیان ہوتے ہیں مساجرہ مسامرہ کی اس بارے میں ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امور متعلقہ بام بیاء علیہ مسلام تین قسم ہیں ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق امر یا نہ ہو نمبر دو امور بلاغیہ یعنی وہ امور جن کو انہوں نے لوگوں تک دینی حیث سے پہنچانا ہوتا ہے مختصر یہ کہ امور دینی یا نمبر تین ان دو قسموں کے علاوہ باقی امور یعنی یا تو ان کی ذات سے متعلق ہوں مگر ان کے لئے امر اور نہ نہ ہو اور یا وارد ہوا انتم اعلم بی امور دنیا کم اور یہ فرما کر اعلمیت نہیں بلکہ محض تفویز اور براغت کو ظاہر فرمایا گیا ہے جیسا کہ شیخ محقق علیہ اعظام وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے لیکن خیال رہے کہ یہی تین امور غیر امبیاء یعنی اہل بنسبت معصومین اور محفوظین کے اب وہ جو گیارہ لفظ جن کی وضاعت ہوئی ان کے احکام بیان ہوتے ہیں امبیاء علیہ السلام کے متعلق کس کو استعمال کرنا جائز ہے کس کو نہیں ہے سب سے پہلے گناہ سغیرہ ہو یا کبیرہ کا حکم گناہ سغیرہ کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے عصمت کا تعلق انبیاء علیہ السلام والتسلیم کہ امور ذاتیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے امور ذاتیہ میں گناہ سغیرہ کبیرہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں قبل ظہور نبوت بھی اور بعد ظہور نبوت بھی زلط کا حکم نبراس میں ہے کہ مشایخ سمرقند افعال انبیاء علیہ السلام کے لئے زلط کا لفظ استعمال نہیں کرتے لینہ اور یہی جمہور اور اکثر محف لیہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اختلافی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اجتحاد نہیں کرتے اور ہمیشہ واج کی اتباع کرتے ہیں ان کے نزدیک تو عصمت اور عصمت کا سوال نہیں ہو سکتا ہے یعنی خطاق مضالب اور جو انبیاء علیہ السلام کے اجتحاد کرنے کے قائل ہیں اور یہی جمہور اور اکثر امی فقع محدث متقلمین اور صوفیاء علیہ ہیں اور ان کا یہ پسندیدہ مذہب ہے ان حضرات میں سے اکثر تو خطا اجتحادی سے معصوم جانتے ہیں امیاء علیہ السلام کو لیکن بعض خطا اجتحادی جائز سمجھتے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کے لئے لیکن استمرار جائز نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جانا ضروری ہے مولانا فضل الرسول بداجونی المعتقد المنتقد میں اور ان سے پہلے بیستر اماموں نے اس قول کو بعید اور محجور قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک یہی اصحہ ہے لیکن خیال رہے قائلین پر فتوہ بیعدبی یا گستاخی بھی نہیں لگایا گیا خطا غیر اجتحادی کا حب سوائے شرد قلیلہ کے سب آل سنت اس کے وقوع کے قائل ہیں کیونکہ ظلت کی قشم جس کا حکم گزر چکا ہے اب ظلت اور خطا اپنی دو قسموں کے ساتھ یعنی اجتحادی اور غیر اجتحادی ان دونوں چیزوں کی انبیاء علیہ مسلام کی طرف نسبت اور ان کے لئے ان دونوں لفظوں کا استعمال انبیاء علیہ علیہ السلام کے لئے اس کے حوالہ جات پیش کی جاتے ہیں سلام 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 خطا کی نشبت انبیاء علیہ السلام والتشلیم کی طرف کرنے والے حضرات میں سے جن کو یہاں پیش کرنا مقصود ہے وہ سیدنا امام الاعم امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ وطحان اور میرے خیال میں ان کے حوالے کے بعد کسی کے حوالے کی ضرور دحاجت نہیں رہتی کیوں کہ سب کے امام ہے یعنی محدثین کے بھی امام فقہ کے بھی امام سوفیاء کے بھی امام متقلمین کے بھی امام خصوصا حنفیوں کے جب امام ہوئے تو حنفی کا آپ کی بات کے آگے سر اٹھانا چمانہ دارت شرح فقہ اکبر میں نہیں پیش کر رہا فقہ اکبر پیش کر رہا خود امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ اپنی کتاب ہے مطن جو ہے اس کا مجموعة الرسائل العشرہ یہ کندھار سے چھپا وہ نسخہ ہے تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں تیرہ سو تریسٹھ ہجری میں کندھار میں چھپا تھا کبھی یہ وہ نسخہ ہے یہ فقہ اکبر ہے فقہ اب ست نہیں امام صاحب کہ یہ دو کتابیں ایک صحیح سنت کے ساتھ آپ کی طرف منصوب ہے دوسری جو ہے وہ ضعیف سنت کے ساتھ فقہ اب ست جو ہے اس کی سنت ضعیف ہے اس کے اندرہ ابو متع بلخی ہیں وہ ضعیف ہیں تو میں نے فقہ اکبر کا حوالہ دینا ہے جس پر شرع ہے ملہ علی قاری صحاف الفاظ آپ سن سکتے ہیں وَقَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ ہاں اس سے پیچھے پڑھتا ہوں وَالْأَنْبِيَاءُ وَعِلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ السَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرُ اَنْبِيَاءُ لَمُ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ سب کے سب چھوٹے بڑے گناہوں اور کفر سے پاک ہیں وَقَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ ذَلَّاتُمْ وَخَطَایَاءُ لیکن ان سے ان سے یقیناً کچھ ذلتیں ہوئی لغزشیں ہوئی جن کی وضاحت ذلت کی کر چکا ہوں وَخَطَایَاء اور کچھ خطائیں ہوئی جن کی خطا کی وضاحت دو اسطلاحی وہ پہلے کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ذلت اور خطایاء نبیوں سے ہوئے ہیں ذلت اور خطایاء نبیوں سے یقیناً ہوئے ہیں نبیوں سے یہ جن لفظوں پہ میں زور دے رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اب یہ فقہ اکبر جو ہے امام آزم کی اس کی جتنی شروعات ہیں سب اس پر متفق ہیں آپ کے مقلدین سب اس پر متفق ہیں کسی نے اس کا رد کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد انہی کی فقہ کے نام ور محققین فقہ میں سے امام ابو زید دبوسی رضی اللہ تعالیٰ جن کا حصول شاشی وغیرہ سب میں ذکر آتا ہے حصول فقہ کتاب خصوصاً فقہ کتاب آتا ہے ان کی کتاب تقویم الادلہ اصول فقہ ان کی وفات شریفہ چار سو تیس ہجری آپ فرماتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قصد على اقسام اربعہ واجبت ومستحبت ومباح وزلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وزل کے وہ کام جو آپ نے قصد ورادے کے ساتھ کیے فرمائے اچار قسم کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں کچھ مباح ہیں کچھ زلت ہیں وہی لغزش جو خطا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے نمبر دو حوالہ نمبر تین امام شمس علیم سرخصی جن کی فقہ کی مشہور کتاب ہے مبسوط سرخصی جو انہوں نے کونے کی قید میں بیٹھ کر کنارے پہ بیٹھے ہوئے اپنے تلامیزہ کو املا کروائی تھی ان کی مشہور اصول فقہ کی کتاب المحرر فی اصول الفقہ اس کے اندر وہی امام طبوسی کی ملتی جلتی بارد یہ چار سو پچاس ہجری کے وفات یافتہ ہیں وہ چار سو تیس کے تھے ایک ہی زمانہ ہے باب الکلام فی افعال النبی علیہ السلام حضور کے کاموں کے مطالب تن قسم وارباعت اقشام مباح ومستحب وواجب وفرد حضور کے جو کام بالعداد اور بالقصد آپ نے فرمائے وہ چار کشم ہیں مباح مستحب واجب اور فرد اور ایک پانچمی کشم ہے جس کا نام زلد پھر آگے زلد کی وضاحت کی اس کا معنی بیان کیا اور معصیت کے ساتھ اس کا فرق ظہر کیا ان کے بعد اصول الدین امام ابو الجسر بزدوی کی یہ بزدوی جو ہے بزدوی ہے یہ دو بھائی ہوئے ہیں ابو العسر بزدوی اور ابو الجسر بزدوی ابو العسر ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں بہت مشکل کلام لکھتے تھے کم ہی لوگوں کو سمجھ آتا تھا تو مشکل والے بن گئے ابو العسر ان کی کتاب مشہور اصول فقہ میں اصول بزدوی ہے جس پر کشف الاسرار امام عبدالعزیز بخاری کی شرائع دوسرے ابو الجسر بزدوی ہیں یہ کلام آسان لکھتے تھے تو ابو الجسر بن گئے ابو الجسر بزدوی کے اصول الدین محمد بزدوی کے یہ میرے ہاتھ میں قاہرہ مصر کے چھپے ہوئے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر ترپن عقیدہ بیان کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت قال اہل سنت والجماعت ان الانبیاء والرسل معصومون من الكبائر من الظنوب والصغائر بطریق القصد اما الزلات فغیر معصومین عنها وحی ما یقع من الظنوب عنهم خاتان اور نسیان خاتان اور نسیان خطا بھی منصوب ہو گئی زلت بھی منصوب ہو گئی نسیان بھی منصوب ہو گیا اور فرمایا پیچھے کیا ہے قال اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے اہل سنت والجماعت جب جمہور عیمہ اکرام اس طور کے یہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ خود شامل ہیں تو امام آزم کے حوالے کے بعد اور ان دو حوالوں کے بعد یہ ایک ایسا عظیم حوالہ ہے کہ اس کو رد کرنے کی سوچنے والا اس کو لالے پڑ جائیں گے ان کے بعد تفسیرات احمدیہ ملہ جیمن نور الانوار والے درشی کتاب ہے تفسیرات احمدیہ مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور پرانا قندھاری شعبہ اس کے صفحہ نمبر سات سو اکیس پہ لکھا ہے وَقَانَ هَذَا زَلَّتُمْ وَقَانَ هَذَا زَلَّتَمْ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے یہ زلت تھی پھر کتاب الارشاد امام امام الحرمین جوینی امام غزالی کے استاد پھر ادتمحید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ جو جو داتا علی حجویری کے زمانے کے ہیں اس میں صاف لکھا ہے وَالْزَلَّتُ مِنَ الْأَمْبِيَائِ جَائِزَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاِ اکثر فقہا کے نزدیک امبیاء سے زلت جائز ہے صحیح ہے شرعا ممنوع نہیں اصول الدین امام ابو منصور بغدادی استاد ابو منصور بغدادی جن کی الفرق بین الفرق بھی ہے اور یہ بھی ہے عقیدے کے اندر میں مثال ہیں مسئلہ عشمت امبیاء میں فرماتے ہیں اجمع اصحابنا یہ اصول الدین کتاب ہے دین کے اصول بیان ہو رہے ہیں اجمع اصحابنا ہمارے آل سنت و جماعت سب نے اتفاق کیا سب گناہوں سے وہ پہاک ہیں ظہور نبوت کے بعد وَأَمَّا السَّحَوُ وَالْخَطَعُ فَلَيْسَا مِنَ الظُّنُوبِ فَلِذَلِكَ سَاغَا عَلَيْهِمْ رَحَا السَّحَوُ اور خطَع تو یہ کیونکہ گناہوں سے نہیں ہوتے اس وجہ سے ساغَا عَلَيْهِمْ یہ امبیاء علم السلام سے ہونا جائز ہے سبحان اللہ یہ لفظ ہیں وَأَمَّا السَّحَوُ وَالْخَطَعُ ہم بیاء علم السلام کی طرف اصول الدین اس کے بعد تمام اولیاء زمانہ جتنے اولیاء صوفیاء گزر ہیں داتاری حجویری سمیت غوث باگ میرہ سمیت سب سب کے نزدیک تصوف کی اور عقیدے کی معتبر ترین کتاب اس کا نام ہے شرح التعرف لِمَدْهَ بِالتَّصَوُفُ یہ شرح میں نے دکھا ہے فارسی کے اندر اس کا مطن عربی میں ہے وہ یہ ہے التعرف عربی میں یہ ہے التعرف لِمَدْهَ بِالتَّصَوُفُ یہ کس صدی کے تھے تین سو اسی کے غوث باگ سے بھی پہلے ہیں داتا سے بھی پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں چوتھی صدی کے امام امام محمد بن سحاق کل آبادی رحمہ اللہ یہ امام جو ہے نا ان کو اللہ تعالی نے بہت بڑا جامع بنایا تھا یہ بیق وقت صوفی بھی بہت اعلیٰ درجی کے تھے محدث بھی اعلیٰ درجی کے تھے فقیح بھی اعلیٰ درجی کے تھے سب صفات ان میں رکھیں اللہ اسماع الرجال کے امام ہیں اسماع الرجال کے فن میں حکم لگاتے ہیں جی رابی فلانا ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے حدیث نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کی طرح کہتے ہیں اخبرانا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان معنی اخبار اور احادیث ان کی کتاب ہے ہمارے پاس غرے کے اتنا بڑا امام تعرف کے اندر وہ لکھ رہے ہیں اور شرح تعرف کے اندر امام مستملی بخاری یہ وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَهَا زَلَلًا وَخَطَايا یہ تعرف کی بارد عربی وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَهَا زَلَلًا وَخَطَايا فَإِنَّهُمْ جَعَلُوْهَا صَغَائِرَ مَقْرُونَ بِالتَّوْبَةَ زَلَّتْ اور خَطَا جو حضرات امبیاء علیہ السلام کی ثابت کرتے ہیں امارے اولیاء کرام فقہ اسلام وہ ان کو صغیر مقرون بِالتَّوْبَةَ وغیرہ بناتے ہیں یہ عبارت ان کی ہے اس کو ہندوستان عرب اجم کے سب نے پڑھا پڑھ رہے ہیں کسی نے اتراز نہیں کیا اس پہ شرح لکھنے والے امام مستملی بخاری رحمہ اللہ انہوں نے پھر اس پر جو رنگ چڑھایا وہ بھی ایک بے مثال رنگ ہے ناچیز کے نزدیک عقیدے کے بیان میں اور تصوف کے بیان میں تعرف اور شرح تعرف کے ساتھ کی کتاب نہیں ہے آخر میں آلہ حضرت امام اہل سنت اور مولانا فضل رسول بداجونی رحمہ اللہ وعن استدامتی صاحبہ والغفلت توفیقا صاحبہ اور غفلت غفلت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے مقالے میں جتنی اس کی وضاحت کی ہے وہ کہیں نہیں بوا ہو گئے اس کو فضل رسول بداجونی قاضی سے نقل فرما کر یعنی قاضی عیاد مالکی سے نقل فرما کر وہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں اور آلہ حضرت بھی اتفاق کر رہے ہیں وعن استدامتی صاحبہ والغفلت توفیقا صاحبہ اور غفلت انبیاء علیہ السلام پر دائمی نہیں ہوتی یعنی کبھی کبھی ہوتی ہے اور پھر آگے وستمرار الغلط والنسیان قاضی عیاد مالکی ان کی شفا کی شروعات اب وہ بھی داخل ہوگا شامل ہوگا ہے انہوں نے بھی فرمایا کہ عمر شریعہ کے بیان میں غلطی اور نسیان دائمی نہیں ہوتی استمرار نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے اگر آتی ہے تو تنبی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ احمد ساوی مالکی رحمہ اللہ تفسیر ساوی مشہور ہے جلالین پر آخر میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں یہ لکھو ہے ان قلتا انہ ذالکا ظاہرن فی حواء لے عدم اسمتہ مالحکمو فی آدم مسئلہ ہے وہ شروع شروع میں نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس جدولِ آدم اس کے تاہد فَأَزَلَّهُمَا شَيْطَانُمُ قرآن فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اَزَلَّا 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 ذَلَّت قرآن فرمار وہ فیسل گئے اور فیسلانے والے شیطان تھا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اب محبت و غیر معصوم تھی ان سے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن حضرتِ آدم علیہ السلام تو معصوم ہے ان سے کیسے ہوا آپ فرماتے ہیں اُجِبَ بِأَنَّهُ اِجْتَحَدَ فَأَخْتَا انہوں نے اجتحاد کیا اور خطا کی خطا کی کس نے بابِ آدم علیہ السلام نے بابِ جس پر میں زور دوں اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس کا فائدہ آگے نکلے گا فَسَمَّ اللَّهُ خَطَاهُ مَعْسِيَةً اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتحادی خطا کا نام معصیت رکھ دیا اور یہ میں مقالے میں لکھ سکا ہوں کہ جو خطا ہوتی ہے امبیاء علیہ السلام سے یا ذلت ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا حقیقت میں محض صورت میں گناہ نظر آتا ہے بظاہر گناہ معصیت نظر آتی ہے اسی آن نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا اسی وجہ سے علماء نے لکھا محرر میں شمس العمہ سرخسی نے لکھا کہ اس کو وہ ذلت ہے ان کی وہ خطا ہے ذلت ہے جو بغیر قصد کے ہوتی ہے یا قصد فیل کا ہوتا ہے اسی آن کا نہیں ہوتا تو فرمایا اس کو اگر معصیت کہا گیا ہے تو مجازن کہا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں کہتا ہوں تصویر بنی ہوتی ہے انسان کی اس کو انسان کہنا اگرچہ کسی معنی میں درست ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں صورت انسان کو انسان کہنا مجاز تو ہو سکتا ہے حقیقت نہیں ہو سکتی جس طرح کے تصویر انسان کو انسان مجازن کہا جا سکتا ہے حقیقتن نہیں کہا جا سکتا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو ذلت اور خطا ہوتی ہے اس کو اگر معصیت کہا جا سکتا کہا گیا تو وہ مجازن کہا گیا ہے حقیقتن نہیں کہا گیا اسی سے سمجھا گیا اللہ نے جو فرمایا فَعَصَى آدم رَبَّهُ عَصَى عَصَى معصیت کی نافرمانی کی یہ مجازن کہا جا رہا ہے حقیقتن نہیں کہا جا رہا ہے کیوں حقیقتن وہ اجتہادی خطا ہے وہ ذلت ہے یہ اللہ مصابی لکھ رہے ہیں اور سب پہلے بھی سمجھے دوسرے علماء کے حوالے سے بھی سمجھے فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ صَغِیرَا وَلَا قَبِیرَا تو ان سے نہ صغیرہ گناہ ہوا ہے نہ قبیرہ گناہ ہوا ہے ہے جی نہ صغیرہ نہ قبیرہ ذلت ہے اور خطا ہے معلوم وہ ذلت اور خطا نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ قبیرہ ہوتا ہے اگر اگر اس کو معصیت یا صغیرہ کہا گیا ہے کہیں تو سمجھو وہ صورت میں کہا گیا صورت کی وجہ سے مجازن کہا گیا حقیقتر نہیں کہا اللہ اکبر سنو آگے اللہ مصحابی مال کی رحمہ اللہ کمال کر لی وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ مِنْ بَابِ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيَّاتِ الْمُقَرَّبِينَ فَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُخَالْفَةِ فرمایا ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مقرب جو بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں نا ان سے ان سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نیکوں سے ہوں جو مقرب نہیں تو وہ ان کی نیکی شمار ہوں لیکن ان کے لیے بدی شمار ہوں کیوں کہ یہ قریب بیٹھے ہیں واقعی اس کی مثال یوں سمجھو کہ اس وقت میرا کوئی طالب علم میرا کوئی شاگر کمرے سے باہر آئے اس کی حرکتیں اور ہوں گی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا اور میں اس پر نراز نہیں ہوں گا اگرچہ مجھے علم بھی ہو اور سامنے بیٹھا ہوا سانس بھی اونچھی لے گا تو بے عضب شمار ہو سکتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے سمجھو وہ عبرار میں سے ہے اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھو مقربین میں سے ہے آپ فرماتے ہیں سنو فرمایا جو حضرت عادم علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے کی نسبت کر دے کبیرہ سغیرہ گناہ کی حقیقت سمجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا اگلی بات بھی سنو جس طرح کے جو لفظ عسیان اور معصیت قرآن میں آیا اس معصیت لفظوں کی بھی نسبت لفظوں کی بھی نسبت یہ لفظ بولنا بھی جائز نہ سمجھے جس طرح یہ کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے کیوں کہ جب آگیا قرآن میں فعصہ آدم تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب تو صاف نکلا ہے یہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو نہ اس طرح خبیص مننا چاہیے نہ اس طرح تقوی کا حیضہ ہونا چاہیے انسان کو اعتدال پر آنا چاہیے اب سمجھ آگئی اللہ مسابی رحمہ اللہ کہ اس آخری حوالے کے بعد میرے خیال میں جو حیاء والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر حیاؤں کے لیے بازار بھر دو کتابوں کے آخر میں جو کتاب ہے جس نے اس پر خوب کلام کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس کا محوالہ اس وجہ سے پیش کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر شرف نے اس کا حوالہ پیش کر دیا ہے لیکن میں اپنے الفاظ میں جو وضاحتیں وہ چھوڑ گیا ہے اور اس کے خواب خیال میں بھی نہیں ہوں گی وہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ وضاحتیں وہ وضاحتیں پیش کرنے کے لیے میں ضرور اس کتاب کو کھول کر اس سے بھی حوالہ آپ کو سناتا ہوں اس کے اندر ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا جو ابھی ابھی میں سن رہا تھا خانوال کے علاقے کے کوئی انڈیا کے بریلی شریف کے ادھر ادھر کے کام علم لوگ کہتے ہیں کہیں خطا کا لفظ بی بی پاک کی طرف منصوب نہیں آیا کہیں خطا کا لفظ نسبت نہیں کہیں خطا کا پتہ نہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے آج کل کے علماء جو ہیں نا وہ رہ گئے ہیں ٹی وی اور اخبار کا مطالعہ کرنے والے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے والے چال پر سے اس وجہ سے ایسی باتیں ٹی وی اور اخبار کے مطالعہ سے نہیں ملتی ادھر سے تو بی بی کنجری ملتی ہے ان کی کتاب پڑھنے میں آتی ہے تو حضرت انہی کو پڑھتے رہتے ہیں ہے جی ورنہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شیف یہ حوالہ پیش کر چکا ہے تو حق بنتا ہے کہ کم از کم دیکھتو لیتے وہ بیان جو کر رہا ہے جب بیان کر رہا ہے تو سننے کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ حوالہ یہ نشبت کہیں نہیں پائی گئی یہ کتنی بڑی ہر درمی ہے کیا کہیں گے ہر درمی کہیں گے یہاں پر جو وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواتح الرحمود عَلَّمَ بَحْرُ الْعُلُومِ الْلَقْنَوِي رَحْمَهُ اللَّهِ جو مسلم و ثبوت کی شرع ہے اس کے مسئلہ اس کے مسئلہ لَا يَنَعَقِدُ بِأَحْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ یعنی مسئلہ اجمع اکیلے اہلِ بیت سے مونقد نہیں ہوتا اللہ برو کبیرہ اللہ مبحر اللہ ملک نبی رحمہ اللہ مسلم و ثبوت کی لَا يَنَعَقِدُ بِأَحْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ کے تحت لکھتے ہیں فَعْلَمَنَّ الْعِسْمَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْاِجْتِنَابِ عَنِ الْكَبَائِرِ وَلَا خَلَاقِ الْبَاطِقِلَا الظَّمِيمَةِ وَلَا شَكَّ فِي عِسْمَتِهِمْ بِهَادَ الْمُعْنَا وَلَا يَرْتَابُ فِيهَا إِلَّا سَفِيهٌ خَالِعٌ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْاِجْتِنَابِ الصَّغَائِرِ مَعَ ذَلِكَ الْاِجْتِنَابِ وَنَرْجُوْا أَنْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ بِهَادِهِ الْعِسْمَةِ وَاَئِذَنْ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى عَلَى عَدَمِ صُدُورِ الظَّمْبِ لَا عَمْدًا وَلَا سَحْوَنْ وَلَا خَطَانُ وَمَعْ ذَلِكَ عَدَمُ الْوَقُوِ فِي خَطَعٍ اجْتِحَادِيًّا فِي حُکْمًا شَرْعِيًّا وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ علماء بَارلو پھر انہی سے ملہ برخوبدار ملتانی حاشیہ نبراز میں بغیر نسبت کے ابحام کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں کہ عصمت جو ہے اس کے تین معنی تین استعمال ہیں تین استعمال اجتناب عن القبائر اور اخلاق باطلہ ضمیمہ سی فرماتے ہیں کوئی شک نہیں اہلِ بیعتِ کرام اس معنی میں معصوم ہے فرمایا اس کے اندر شک وہی کرے گا جو اسلام کی دور اپنے گردن سے نکال دیتا ہے دوسرا قبائر کے اجتناب کے ساتھ ساتھ اخلاقِ ضمیمہ کے اجتناب کے ساتھ ساتھ سغائر سے بھی اجتناب کرے فرمایا ہاں مؤمید رکھتے ہیں اہلِ بیعتِ اس معنی میں معصوم ہیں یہاں پر میں فضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر جو عصمت کا معنی بول رہے ہیں عصمت کا لفظ بول رہے ہیں یہ عصمت بالمعنی العام ہے جس طرح کہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں اور آپ کو ابھی سنا چکا ہوں کہ عصمت بالمعنی العام غیر انبیاء کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے ورنہ اہلِ سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ عصمت بالمعنی العخص جس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کا ناممکر اور محال ہونا ایسا پاک ہونا کہ ان سے گناہ محال ہو یہ صرف انبیاء ملیکہ اور عمد منعات الامت کے لئے خاص ہے اور علامہ بحر الملک نبی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ تمام اہلِ سنت و عجبات کے عقیدوں کو چھوڑ کر اور ایک نئی راہ اختیار کریں جو ریفز میں جا پڑے یہ ممکن نہیں علماء تصریح کر چکے ہیں عصمت لغوی معنی میں دوسروں کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے وہ لغوی معنی ہے اس کا معنی حفاظت ہے یعنی عصمت حفاظت کے معنی میں انہوں نے لیا ہے یہاں پر ہاں ایک اور معنی ہے عصمت کا فرمائے آخر میں وہ اختلافی ہے پھر اس کو بیان کرتے ہیں اب اصل عبارت کی طرف آتے ہیں توجہ وَعِنْدَنَا لِسْمَا بِهَادَ الْوَجْهِ مُخْتَصَتٌ بِلَنْبِيَا فِي مَا يُخْبِرُونَ بِالْوَحْجِ وَمَا يَسْتَقِرُونَ عَلَيْهِ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَارِ الْمُجْ تَحْدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَا فِي اجْتِحَادِهِمْ وَهُمْ يُسْقِبُونَ وَيُخْطِئُونَ فرمایا اجتحادی خطا کیا اجتحادی خطا سے بھی معصوم ہونا یہ صرف امبیاء کے ساتھ خاص ہے اہلِ بیتِ کرام باقی مُجْتَحْدِينَ کی طرح ہیں يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَا ان سے اس باب کے اندر خطا جائز یعنی صحیح ہے شرع وَهُمْ يُسْقِبُونَ وَيُخْطِئُونَ وہ جب اجتحاد کرتے ہیں کبھی درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کبھی غلطی کر جاتے ہیں خطا کر جاتے ہیں وَقَضَى يَجُوزُ عَلَيْهِمُ السَّلَّهِ اسی طرح زلت بھی ان پر جائز ہے خطا کے ساتھ زلت کی خود تعریف کرتے ہیں خود مانا بتاتے ہیں وَهِيَ وَقُوعُهُمْ فِي عَمْنِ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمْرْتَبَةِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعْمُدٍ کہ جو کام ان کی شان و مرتبہ مطابق نہیں لائق نہیں ہے اس کے اندر بغیر ارادے کے خاصد کے پڑ جانا یعنی ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہے ان کے مرتبے کے خلاف ہے ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا بغیر قصد و ارادے کے فرمایا یہ زلت ہے آگے کاما واقعہ من سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ یہ زلت واقع ہوئی سیدہ سے من حجرانہا خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعہا فادک من جہت المیراث ولا غنبہ فیہ اور وہ کیا ہے وہ زلت بی بی پاک کی کیا ہے خط بی بی پاک کی زلت کیا ہے فرمایا وہ سیدہ کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا یہ زلت ہے آپ کی آپ ایمان سے بتانا یہ زلت کی نسبت سیدہ کی طرف کر بھی رہے ہیں اور نام لے کر کر رہے ہیں اور اسی مسئلے میں کر رہے ہیں جس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے اس کو کروڑوں لوگوں نے پڑھا ہزاروں علماء نے پڑھا محر علی نے پڑھا آلہ حضرت بریلوی نے پڑھا سب نے اس کتاب کو پڑھا ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اس کو غلط نہیں کہا کیسے غلط کہتے اتنے امام شریعت کے پیچھے سنا چکا ہوں بات کو سمجھنا خیر یہ تو میں صرف ارخاہ العنان کے طور پر یہ بات کرتا ہوں یا علی سبیل تنزل علی سبیل تنزل یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو حوالے پیش کیے گا جا چکے ہیں ان کے بعد یہ حوالہ پیش کرنا یہ خود انبیاء کی گستاخی ہے ایمان سے کہتا ہوں ضرورتی نہیں ہے یہ محض ان خبیصوں کے لیے مجھے تنزل کرنا پڑا رہا ہے جو جاہل خبیصوں کی اس وقت بھرمار ہے نا اور ایسی نسبتوں کو ہاں جی مقام بیان کے اندر مقام ضرورت کے اندر ایسی نسبتوں کو گستاخی کفر پتن کیا کا قرار دے رہے ہیں ان خبیصوں کے لیے مجھے یہ تنزل کرنا پڑا اور اترنا پڑا ہے ورنہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق جب ایسی چیزوں کی نسبتیں آپ اتنے بڑے بڑے اماموں سے سن چکے ہیں تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ یہاں پر اہلِ بیعت میں سے کسی کا نام لیا جائے اور اس کے لیے خطا کے اندر کلام کی جائے کہ جائز ہے فلان نے فلان یہ یہ تو خود گستاخی ہے جب سید الانبیاء کی طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی امہ اکرام ان چیزوں کے نسبتیں کر چکے ہیں تو سید الانبیاء کی بیٹی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ اسے بڑا کفر کیا ہوگا بھئی کسی اور کا کیا نام لینا لیکن پھر بھی ان خبیصوں کے لیے تنزل کرنا پڑ رہا ہے یہ زلط بول رہے ہیں کہ بی بی پاک سے یہ لغزش ہوئی آپ کو بتاتا چلوں کہ زلط اور خطا امام آزم کی فق اکبر میں آپ نے وہ لب سنے ہیں وَقَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ ذَلَّاتٌ وَخَتَایَا اس کی شرع لکھتے ہوئے علماء اکرام نے جو کلام فرمایا خصوصاً خصوصاً یہ شرع فق اکبر شیخ اسحاق حکیم رومی رحمہ اللہ جن کی وفاہ شریف نو سو پچھاس عجری میں آئے جو شرع اس مقام پر انہوں نے کیا زلط زلط اور خطا کی کمال کر دی ہے بہت زبردست کلام فرمایا ہے اتنا اس کا خلاصہ وہ مقالے میں آ چکا ہے یہاں تنبیہن عرض کر دیتا ہوں کہ خطا کا درجہ زلط سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ جو خطا جو خطا ہے یہ اس کے اندر خطا کے اندر خطا کے اندر بنسبت زلط کے نقص کم ہے زلط میں نقص زد ہوئے کیوں کہ خطا اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی اس میں فیل کا ارادہ نہیں ہوتا مطلقا زلط میں فیل کا ارادہ ہوتا ہے لیکن معصیت کا ارادہ نہیں ہوتا تعویل ارادہ ہوتا ہے وہاں پر معصیت کا تعویل ارادہ ہوتا ہے باب آدم علیہ السلام و التسلیم نے ارادہ تن دانہ تناول فرمایا تھا بھول کرنے کیا تھا ارادہ تن کھایا تھا ایسے ہے نا تو بھائی زلط کا درجہ تو اوپر ہے نقش کے اعتبار سے یعنی زلط جو ہے یہ جتنا کم درجے پر پہنچتی ہے خطا اسے اوپر کے درجے پر آتی ہے یعنی اگر ایک مندے نے زلط کی زلط کی تو اگر اس زلط کی وجہ سے اس کے کچھ ثواب میں کمی آئی تو خطا کرنے سے جو ثواب میں کمی آئے گی وہ زیادہ وہ کم ہوگی اور زلط کی وجہ سے جو کمی آئے گی وہ زیادہ ہوگی ثواب کے اندر جو زلط کی وجہ سے کمی آتی ہے وہ وہ زیادہ ہے اور جو کمی خطا کی وجہ سے آتی ہے وہ کم ہے تو بھئی وہ تو مولانا بحرم لکھنوی تو زلط ثابت کر رہے ہیں اور لیلائی خطا برو رہی ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیچھے خطا کو بھی ثابت کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں یسقیبونا ویختہونا بھی کہے گئے تو اس کا مطلب ہے خطا کی نسبت بھی بھی پاک کی طرف کر دی اور جناب جی زلط اس کی نسبت بھی کر دی پھر یہ کہنا یہ کیا ڈھٹائی ہے بھئی کیا بے شرمی ہے یہ کہنا کسی کتاب میں نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے اس سے اوپر چلو بھئی فتح الباری شرع بخاری کے اندر امام شاشی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے امام قفال شاشی شافعی ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ حج رہے بولنا چھوڑ دینا یہ حج رہے اور حج شرع انجیز نہیں فتح الباری کے اندر ہے سمجھ نہیں آئی بات کی یہ حوال جات ہے زلت اور خطا کی امبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت اور پھر تنزلن آہل بیت کی طرف نشبت کے بھی حوالے آگئے ان حوال جات کے بعد آگے چلتے ہیں نشیان ہاں غفلت کا حق خلاف اولا کا حق مقالہ شروع ہو رہا ہے پھر خلاف اولا کا حق بالاتفاق انبیاء علیہ السلام توجہ رہا بالاتفاق انبیاء علیہ السلام کے تینوں امور کے ساتھ خلاف اولا خلاف افضل اس کا تعلق درست ہے بلکہ واقع ہے لیکن یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خلاف اولا وخلاف افضل جو کہا گیا ہے تو یہ مقید ہے ان کے اپنے مقام رفیع اور حال بدیع کے ساتھ دوسروں کے مقام کی بنسبت وہ کام خلاف اولا نہیں بلکہ دوسروں کے لئے اگر بالفرد وہی ثابت ہو تو ان کے لئے وہی اولا اور افضل ہوگا چنانچہ امام فتح اللہ بنانی توفت الاسفیہ فی بیان معنی قول بیع اسم تلم بیع کتاب کے صفح بیالیس پر امام اجہوری مالکی سے نقل فرماتے ہیں فی یکون من قبیل خلاف الاولا بن نسبت الى مقام وان کان حسنتا بن نسبت الى غیر وما تقدم من انہم منزہون عن خلاف الاولا محمول على ما هو خلاف الاولا فی حق غیر وام ما هنا فهو خلاف الاولا بن نسبت مقام خاص سمجھ آگی کہ نہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسلام سے خلاف اولا کام ہو گیا یعنی آپ کے مقام کے نسبت خلاف اولا تھا دوسروں کے مقام اگر وہی کام دوسرے کریں تو ان کے لئے اولا ہو گفلت کہو وہ جو آل حضرت کے حوالے سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے گفلت کہو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد اور مشاہدہ سے غفلت تو ان کے لئے محال ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے لئے محال ہے اور اسے وہ قطعا معصوم ہے لیکن کسی اعلی اور عرفہ حال اور مقام جیسے مشاہدہ حق میں مسروف و مشغول ہونے کی وجہ سے کسی عمر ذاتی یا دینی کا دینی سے غفلت و زہول ہو جانا درست اور واقع ہے جیسا کہ علماء کرام نے تصریف فرمائی ہے نسیان اور صاحب کا حکم یہ ذاتی اور دنیا و امور میں انبیاء علیہ مسلم کو بعض اوقات لاحق ہوتے ہیں صاحب بھی اور نشان بھی مگر بعض کے نزدیک انبیاء علیہ مسلم ان سے بھی پاک ہوتے ہیں لیکن یہ قول دلائل ظاہری کے خلاف ہے چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر چار سو ایک میں فضل کرون اور حدیث معتہ کی کوئی سند نہیں جیسا کہ حافظ ابن عبدالبار اور دیگر شارحین معتہ اور حافظ نے فضل باری میں تصریف رمائی لا اصل لہو رہے امور دینیاء جن کا ابلاغ ان پر جن کا ابلاغ ان پاکوں کی تشریف عابوری کا اصل مقصد ہے تو ان میں صاحب و نسیان انبیاء علیہ مسلم سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو ان میں صاحب و نسیان انبیاء علیہ علیہ مسلم سے ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے جس کو صاحب مساجرہ اور دیگر نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں آل سنت کے دو قول ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ پاک اور معصوم ہیں دوسرا ہو سکتے ہیں لیکن برقرار نہیں رکھے جاتے تنبیہ آجاتی ہے عبث کا حکم اس کے حرام ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ مسلم ان سے یقین اس سے معصوم ہوتے ہیں عبث سے لہو لعب اور کھل کود جائز مقصد کے لئے ممکن ہے جیسے معاشہ پاک کے ساتھ دوڑنا وغیرہ لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتے مزاح جس کو ہم مذاق کہتے ہیں مزاح کا حکم کسی حکمت کے تحت بعض اوقات انبیاء علیہ مسلم مزاح فرماتے تھے لیکن مزاح باطل سے معصوم ہوتے ہیں قطی طور پر جیسے مزاق میں جھوٹ اب آخر میں یہ سب کو جاننے کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے اور نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے آپ سن چکے زلت خطا خلاف اولا غفلت عز امرے اور صاحب نسیان لہو لعب مزاح گناہ مزاح یعنی یعنی گناہ اور عبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر گناہ اور عبس کو ان گیارہ لفظوں سے نکال کر سب کی نسبت کرنام بے آلہ مزاح کی افعال شریفہ کی طرف اہل سنت و جماعت کے جمہور امہ اکرام اور علماء اسلام کے نزدیک مقام بیان میں صحیح ہے تو اہل بیعت کی طرف خطا استلاحی کی نسبت کرنا کیسے گستاخی اور کفر یا گناہ اور محتاج توبہ ہو سکتا ہے لازم یہ بات ہے جن لوگوں نے ایسے جاہلانہ شور شراب ڈالے ہوئے ہیں وہ عقیدہ عصمت احل بیعت کے دلالت اور فطرے میں ملووت ہیں یہ نتیجہ اور یہ فیصلہ یہاں بر چیزتی 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 نحاظ جو لوگ آہل بیعت یا سیدہ کے لئے آہل بیعت یا سیدہ خاتون جنت کے لئے ایسے جھگڑے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کے ایسے جھگڑے سے سیدہ اور آہل بیعت کی شان اور عظمت کو امبیاء لحم السلام و التسلیم کی شان اور عظمت سے بڑھانا یقینا لازم آ رہا ہے تو اگر وہ اپنے اسلام اور ایمان اور اپنے مذہب عقیدہ کی فکر رکھتے ہیں تو ان پر توبہ فرد ہے اگر نہیں کریں گے تو اہل سنت وجہ مذہب ہم 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 نہیں نکال سکتے کسی کو نہ داخل کر سکتے ہیں ہم سنا سکتے ہیں کہ یہ نکال نے والے ہیں باقی یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں ہمارا مقصد نہ کسی کا رد اور نہ کسی کا دفاع باطل کا رد اور حق کا دفاع کیوں ہم رد اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس گمراہی سے بڑے بڑے بلاؤں میں مبتلا ہیں تو پہلے ان سے توبہ کرائیں کہ ان سے توبہ کرائیں پہلے ان کا رد کریں کہ ان کا رد کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لہٰذا ہم ایسی باتوں پر تنبی کر کے ان کو کوئی واپس کرنے کی یا توبہ کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے ہم اتنا بے بقوب نہیں ہیں پہلے یہ لوگ بلائے یہودیت سے توبہ کریں آخر میں ناچیز نے یہ تنبی کی ہے پھر کہ سابقہ جتنے الفاظ کی فیرست معاشرہ پیش ہوئی ہے اور ان میں سے جن کا استعمال جائد رکھا گیا ہے تو مشروط ہے ضرورت بیان کے ساتھ اور وہ تین حالات ہیں ذکر نص تعلیم و تدریس رد مخالفین ورنہ ہرگز جائل نہیں لہذا عوام الناس پر پرہ ضروری ہے اب میں تاج دار گولڑا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے شایخ المشایخ ہیں آپ کی کتاب جو ہے نا تصفیہ مابین سننی وشیہ کاغل کی فی جے اس پر کلام کرتا تاج دار گولڑا کی تصفیہ کی جو عبارت ہے اس پر کلام کرتا میرا مقصود نہ کسی کی تائد اور حمایت ہے اور نہ کسی کا رض میں حق کو واضح کرنا چاہتا ہوں تا کہ اپنے دوست ساتھی مطمئن رہیں میرے بھائیو تاج دار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ نے تصفیہ کے اندر صفحہ نمبر چھالیس پہ یہ لکھا میرے موضوع کو سمجھنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنا بالکل آسان ہے اور اس میرے موضوع کو سننے کے بعد اس عبارت میں جب بندہ غور کرے گا سائب علم تو وہ ایسا حقیقت کو سمجھ لے گا کہ تاج دار گولڑا خطا کی نسبت احل بیعت کی طرف درست سمجھتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ ادھر دیکھو آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب بموجب آیت تطہیر اہل بیعت علیہ رضوان کو پاک گردانہ ہے لہذا سیدت النصار رضی اللہ تعالی عنہ فتق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی کیا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کا مخالف فریق یعنی شیعہ وہ آیت تطہیر کو سامنے رکھ اگر یہ کہے کہ سیدہ نے جب دعویٰ کیا باغ فتق تو وہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ناجائز کام نہیں کیا نہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں اگر کوئی شیعہ یہ اتراز کرے کہ بی بی پاک جب انہوں نے باغ بات کو سمجھنا مہترس گہ رہا ہے ناجائز کام نہیں کیا آپ فرماتے ہیں شیعہ اگر یہ کہے کہ انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا کیونکہ وہ پاک ہیں مہترس تو آپ اس کو جواب دے رہے ہیں فرماتے ہیں تفصیلی جواب تو اس کا آگے آئے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے کسی بھی قسم کی خطا کا یہ خطا کتنی قسم کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے لغت کے اندر خطا کا کتنا عام معنی ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور جو کلامی معنی ہے فقہی معنی خطا کا وہ بھی سارے مہنے بیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ غلط ہے بات کو سمجھ آپ اب ملہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں لفظ بول گئے آپ ان سے کسی بھی یہ ممکن نہیں ناممکن ہے ناممکن کا لفظ بول گئے کیا آپ آپ ان کو پتہ نہیں ہے پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں امکان کس معنی ہے ممکن کس معنی میں ہے وہ اگر غور کرتے سوال میں کہا گیا کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی بات کو سمجھنا ناجائز عمر کی یعنی مطالبہ کر کے باغ فدق کا وہ کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو یعنی کیا مطلب کہ ان کا وہ مطالبہ سراسر جائز تھا ناجائز مطالبہ نہیں تھا لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کو ناجائز کام کیا تاج دار گولڑا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ناجائز کام کی مرتقب نہیں ہوئیں آیت تطہیر کا تقاضہ یہی ہے فرمایا اس سے توجہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ یہ گروہ پاک ہے معصوم ہے یہ غلط ہے معصوم نہیں سمجھنا باق معنی معصوم یعنی معصوم نہیں معفوز سمجھنا ہے وہ تو بتا چکا ہوں نو محفوز بتا چکا کہ معصوم ہے یہ غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرداد ہونا ناممکن ہے یہ بھی غلط ہے محفوز محفوز کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق حفاظت کا ہے عصمت کا نہیں اور عصمت میں خطا سے محفوز ہونا گناہ سے محفوز ہونا جن جن چیزوں سے محفوز ہونا عصمت میں واجب ہے حفاظت میں جائز ہے واجب نہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ سمجھنا کہ وہ ناممکن ہے ان کی خطا بات سمجھنا ان کی خطا ناممکن ہے یعنی یہ سمجھنا کہ صحیح نہیں شریعت میں ممتنے اور محال ہے خطا سرزد ہونا ان سے محال ہے یہ نہیں بلکہ واجب نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ ان کا خطا نہ کرنا واجب ہے یہ غلط ہے یہ سمجھو ان کا خطا کرنا جائز ہے لہٰذا ممکن بمانہ جائز ہے کیونکہ حفاظت میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے ممکن کا جیسے پیچھے وضاحت کر چکا ہو اب سمجھ آگئی کہ نہیں آئی تو میرے بھائی تاجدار گلہ کے کلام کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو معصوم ہیں اور محال ہے ان کا بی بی پاک کا مطالب کے وقت خطا کا ارتکاب فرمایا ہمارے نزدیک صحیح ہے یہ کہہ رہا ہے وہ کوئی محال نہیں ہے جائز ہے اور انہیں ارتکاب یعنی ان کی یہ خطا ہے وہ یہی صحت کی بات کر رہے ہیں یہاں امکان صحت کے معنی جواز کے معنی جواز شرعی کے معنی میں کیوں کہ اوپر سائل جو ہے وہ ناجیز گہ رہا ہے سائل اوپر ناجیز گہ رہا ہے پھر اس کے آگے اس کے آگے تاجدار گولڑا نے جو وعدہ کیا کہ آگے چل کر آیت تطہیر میں اس کا مفصل دیں گے تو اٹھاون صفحے پہ بلکل صاف یہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ معنی عفو مغفرت در آخرت ہے عفو آیت تطی عفو مغفرت در آخرت ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آخرت میں عفو مغفرت تب ہی ہوگی کہ یہاں پر خطہ ہو اگر خطہ نہیں تو عفو مغفرت ماں فی کس چیز کی ہوگی خصوصاً اجتحادی خطہ اس کے ساتھ عفو مغفرت تو بولی نہیں جاتی کیوں خطہ اجتحادی کہ بتا چکا اس میں تو ثواب ملتا ہے تو عفو مغفرت کا کیا ملتا اس میں تو درجہ پر فرماتے ہیں خطہ کا صدور بہر قیف متحرین سے ممکن ہے یعنی شرعان جائے کیوں کہ ان کی محفوظیت پر تو دلائل ہیں معصومیت پر بھی ایک دلیل بھی نہیں سوائے خرافات اللہ جل شان رہو ہمیں استقام عطاق